بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہم لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے انپوڈ ڈیوائسز میں سب سے پہلا انپوڈ ڈیوائس that is called کیبورد لارس لیکچر میں ہم نے انپوڈ ڈیوائسز شروع کی اور وہاں ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انپوڈ کیا ہوتی ہے ڈائریکٹ انپوڈ میں بات کی جیسے کیمرہ کے تھوڈ آپ لیتے ہیں میکروفون کے تھوڈ جو انپوڈ لیں that is called ڈائریکٹ انپوڈ because there is no any intermediate device intermediate means that let's suppose جیسے ہم نے بات کی انڈائریکٹ انپوڈ کی آپ کو اگر کوئی چیز ٹائپ کرنی ہے آپ ایک پیپر پہ دیکھیں گے اور اس پیپر سے دیکھ کر آپ کیوڈ کے تھوڈ ٹائپ کریں گے تب آپ کمپیٹر کو انپوڈ دے سکتے ہیں جو اس طرح سے آپ درمیان میں ایک انٹرمیڈیٹ یوز کر رہے ہیں that is keyboard کی you have to type particular all the statement تو اس کون کہتے ہیں یہ indirect input ہے اور آج ہم بات کریں گے keyboard کی مختصر سے ہم نے keyboard کا جائزہ لیا تا last lecture میں keyboard کیا ہے آج ہم اس کو ڈیٹیل سے بات کریں گے آخر کیا ہے keyboard ایک انپوڈ ڈیوائیس ہے اور اس میں different جو ہمارے پاس portion جو ہم نے last time دیکھے تھے keyboard پہ مختلف functional keys جسے functional keys mean سب سے اوپر top پہ f1 سے f12 تک ہیں اسی طرح سے ایک portion ہے key bet کا numeric key bet کا جس میں 0 سے 9 digit آپ کو right side پہ نظر آ رہے ہوں گے اور اس سے اوپر آپ کو 3 lights ہوتی ہیں جو کہ option ہے وہ کیا ہیں بھی one by one discuss کریں گے اسی طرح سے درمیان میں alphabetic keys ہیں اور پھر کچھ additional keys ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں control alt shift tab caps lock اور اسی طرح سے escape اور backspace یہ مختلف keys ہیں جو کہ مختلف operations perform کروانے لیے لیے سب سے پہلے ہم بات کر دیں functional keys جو کہ f1 سے f12 تک ہیں یہ functional keys کا portion ہے یہ software to software vary کرتا ہے different software میں ان functional keys کا کام مختلف ہے normally جیسے f1 ہے that is used for normally help help کسی بھی software کی particular آپ نے help menu میں جانا تو f1 پریس کریں normally help آج f2 safely use ہوتی ہے لیکن میں پھر کہہ رہا it depends on different software different software میں different ہے یہ complete command ہے جو key press کریں گے اس کے against action perform ہو complete task perform کرے گا تو یہ آپ پاس f1 سے لے a to z capital بھی small میں بھی اگر آپ type کر رہے ہیں small میں ہو رہا تو shift key press کریں تو اگر آپ اس particular keyboard پہ چاہتے ہیں کہ تمام writing capital letter میں ہو تو پھر آپ کے پاس ایک ہی ہے caps lock caps lock key press کریں جو ایک ساتھ پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ہم بات کی تھی کہ نمارک key pad کے اوپر تین lights کا area ہے اس میں second light جو caps lock ہوتی ہے وہ light on ہو جائے گی تو آپ جو type کریں capital letter میں type ہوگا کس مختصر آپ small letters میں type کریں capital letter کریں سب کس possible پھر ایس 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 مختلف keys ہیں اور اسی طرح سے ان keys کا individual کام ہے جو اس میں نمارک keypad کا portion ہے 0 9 جو آپ رائیٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے اوپر دیکھ گا آپ کے پاس key ہے ایس نمارک keypad کو دیکھتے ہوں گے اکثر وہ right chart پہ صرف اپ اپ ایس keys کو use کر 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 رہے ہیں یا کوئی بھی bill invoice کچھ بانتا تو with the help of is portion سے mostly آپ نے دیکھاؤ گا وہ is portion کو use کر تے اور اگر یہ num lock key off ہو جائے آپ num lock دوبارہ دوبائیں وہ light off ہو جائے گی پھر اس one سے لے کے nine تک key کا individual ایک کام ہے کی آپ کے سامنے کی board کی detail میں دیا و لک میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ki microsoft word میں فرض کریں آپ نے کوئی ایک ہوتا کیا ہے یہ کرسر کو control کرتا آپ num lock off کریں اور اس کی آسان practice کلی میں آپ بتھا رہا ہوں کہ آپ پہلے odd number use 13579 اور even number use 2468 آپ idea ہو جائے گا کہ down arrow one character right left ہو ہے یا اوپر ایک line جانا ایک line نیچے آنا ہے zero keys کا کام ہے یا end of the line جانا ہے beginning of the line جانا ہے یوں آپ اس کرسر کو control کر سکتے ہیں جب ہم num lock off کر دیں یا word میں paste لکھئے گا اور num lock off کیجئے گا پھر ان keys کو use کریں اور میرا مشورہ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے پہلے odd number کریں پھر even number کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرسر کی movement ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اور پھر آپ اس کو memorize کر سکتے ہیں alphabetic keys تو اپنے بات A to Z capital small دونوں لکھ سکتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں سب سے پہلے corner switch escape key کا کیا کام escape key کوئی بھی action اس پہ ESC لکھا ہوتا ہے left corner top پہ اس کے بعد آپ پاس tap کی کی ہے tap کیا کرتے ہیں جب بھی tap press کریں گے particularly آپ کے پاس spaces gap آتا jump کرتا max word یا کوئی application ہے تو ایک tap button سے دوسرے tap button پہ shift ہوتا ہے پھر اسی طرح سے caps lock key press کریں تو آپ کی ٹائپ ساری ساری capital letter میں ہوگی اور اگر آپ particularly small letter میں کرنا چاہتے ہیں تو caps lock دوبارہ key press کریں یہ light is key off ہو جائے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں 3 lights جو right side پہ numeric keypad کے اوپر ہوتی ہیں جو درمیان والی second ہے وہ لئے پھر اسی طرح سے shift کا کیا کام ہے جتنی بھی keys keyboard پہ آپ alphabet نظر آ رہی ہیں یہ آپ سے اوپر دیکھ رہوں گے 1290 پھر اس کے بعد underscore ہے ھائی پلس ہے equal ہے یہ جو keys آپ ساری نظر آ رہی ہیں 1 کے اوپر sign of exclamation 2 کے اوپر اپنے 1 پریس کیا یہاں سے 1 آجے سامنے لیکن shift کے ساتھ کریں گے sign of exclamation آجائے گا اسی طرح 2 پریس کریں 2 آجائے گا لیکن shift کے ساتھ کریں گے پھر add the rate لکھا آجائے گا shift کے ساتھ پریس کریں 3 کو to have symbol آجائے اگر shift کے ساتھ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو جو کی پر دو بنی ہوئی ہیں وہ ایک سے دوسرے اس particular کی پہ shift ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس control alt mostly key use ہوتی ہے یہ combinations کے لئے use ہوتی ہے ctrl s save ctrl o open کے لئے ctrl alt del آپ اکثر task manager جانے لئے use کرتے ہیں مختلف combinations بنانا چاہیں ان کو additional keys کا جاتا ctrl control key اسی طرح alt alternative is alt لکھا ہوتا ہے اسی طرح سے پیج down home and home یہ ساری keys بنی ہوئے right arrow keys چھو پر arrow keys ہیں right arrow key کا کام ہے left arrow key کا کام ہے ایک down arrow key سے character down نیچے لیا ہے یا scrolling لگ use کر سکتے ہیں scroll means کہ page up and down right left move کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ پاس scroll lock on ہونا چاہیے scroll lock کی بھی کی ہے آپ کے پاس جب scroll lock press کریں گے تو آپ third right on ہو جائے گی تو پھر arrow key پھر اسی طرح سے آپ کے پاس ایک اس میں کی ہے back space اچھا یہ key آپ نے خصوص یاد رکھ ہے back space اور ایک اس کے ساتھ دل یہ delete key لئے use ہوتی del d el اور back space جب آپ particularly back space press کریں دل کی key press دونوں میں difference کیا جب آپ del press کرتے دو یاد رکھ دونوں کا کام سی remove the character دونوں کیا کرتے remove the character میں بات کروں اگر آپ نے document کو type کیا دونوں کا کام کیا ہے remove the character میں پھر کہ رہا لیکن فرق ہے جب del کی بات کریں دل press کریں گی تو یہ کیا کرے گا right side of the cursor اور جب آپ backspace press کریں گے تو backspace کی اس لئے اس لئے backspace کے remove کریں کرکر کو بات it remove the character it remove the character from the right side sorry left side of the cursor میری بیٹی آگی جنام مجھ تنگ رنگ میری میں پھر repeat کرتا ہوں press کریں گے delete key press کریں it remove the character from the right side right side of the cursor right side of the cursor اور جب آپ backspace press کریں گے تو it remove the character left side of the cursor delete سے کیا ہوتا ہے right side of the cursor اور backspace سے کیا ہوتا ہے left side of the cursor clear ہوگا میں last time repeat کروں کہ جب آپ delg key press کرتے ہیں تو it removes the character from the right side of the cursor اور جب آپ backspace press کرتے ہیں تو it remove the character from the left side of the cursor یہ بات یاد رکھے گا یہ objective بھی آتا ہے اور یہ بہت common mistake ہوتی ہے بہرحال آپ نے اس کو یاد رکھنا کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس کے بعد ہم کہیں standard keyboard میں کتنی keys ہیں standard 101 key board میں جو particular key کا specific code use اس کو ASCII code کہتے ہیں American standard code of information interchange یہ American national standard institute on see American national standard institute نے develop کیا اور ہر ایک individual key کو یہ ASCII code assign کیا آپ google پہ جائیے لکھئے ASCII code تو آپ کے سامنے تمام ترکیز ASCII code آجے گا جیسے capital A تو 65 small A تو 97 Q individual ہر key کا ASCII code ہوتا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے 7 bit ASCII code اور 8 bit اس کو بات کریں گے جب ہم different data کو represent کرنے کے method ہیں وہ جو میں نے پہلے ویڈیو تھا وہ آپ نے بتانا ہے باقی جس کی کا function آپ لکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب اللہ حافظ فی امان اللہ